ایک بہت اہم مسئلہ ہماری خواتین کو درپیش رہتا ہے کہ بعض خواتین کو ایورشن ہو جاتا ہے یا ان کا بچہ یعنی ٹو ویک پر یا فور ویک پر یا تین مہینے پر یا دو مہینے پر بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اب حمل ضائع ہونے کی صورت کے بعد جو خون آئے گا کیا وہ نفاس کا خون یعنی وہ جو سوا مہینہ جسے کہتے ہیں اس سب میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یاد رکھئے اگر بچے کا اوضو نہیں بنا جو کہ کتنے دن میں بنتا ہے ایک سو بیس دن پر بنتا ہے گویا ایک سو بیس دن کتنے ہوئے تقریباً دو مہینے کے قریب تو چار مہینے کے قریب تقریباً چار مہینے کے قریب بنے تو اس کا مطلب ہے چار مہینے سے پہلے پہلے اگر کسی خاتون کو ایورشن ہوا یا اس نے کوئی ٹیبلیٹ لی جس سے بچہ ضائع ہوا یا کسی اور وجہ سے اس کا حمل ساقت ہوا اور اس کے بعد جو خون آیا تو اس میں اس کو سوہ مہینہ پورا کرنا ضروری نہیں چالیس دن کا شمار ضروری نہیں بلکہ جتنے دن خون آیا وہ دیکھے گی اگر تو اس کی حیث کی عادت پر آتا ہے پانچ دن یا سات دن تو اس کے بعد وہ پاکی کا غسل کر کے نماز شروع کر دے گی ورنہ دس دن کا انتظار کرے گی دس دن تک خون آئے گا تو دیکھے گی کہ وہ نماز چھوڑے رکھے گی اور دس دن کے بعد اگرچہ اس کو خون آ رہا ہوگا وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی یعنی پاک تصور کی جائے گی وہ یا سوہ مہینہ اور چالیس دن کا جو کونسپٹ ہے وہ کب مانا جائے گا جب بچے کا عضو بن جائے اور وہ چار مہینے پر بنتا ہے یعنی تقریباً ایک سو بیس دن کے بعد یعنی تقریباً